یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ بھوٹو جیسے ذہین وہیں آدمی جو ہے وہ عجب سے فیصلے کر گیا بلوچستان کے خلاف ایک پروپاگنڈا کیا گیا کہ یہ اس میں کوئی علایتگی پسندی اور یہ جمہوری عمل سے دور ہے 1935 کا قانون جو لاغو ہوا ہے وہ باقی پاکستہ ہندوستان میں بریٹش گورنمنٹ کے تمام گیارہ صوبوں میں نافذ عمل رہا لیکن بلوچستان میں نافذ نہیں تھا ناظرین پروفیسر ڈاکٹر ریفان احمد بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بلوچستان کی جو تاریخی پس منظر ہے اس کے حوالے سے بات کی اور ترہتر کی آئین کے حوالے سے بھی بات کی انڈر سب ترہتر کا آئین ظلفکالی بٹھو نے بنایا اکثری تھی پارٹی وہ تھے اس کے ساتھ نیشنل عوامی پارٹی زنجو بھی تھے والی خان بھی تھے شاہمد نورانی بھی تھے جنہوں نے دسخط کیے مفتی محمود بھی تھے اور نواب زادہ نصر اللہ خان یہ سارے تھے لیکن وہی وزیراعظم ظلفکالی بٹھو جنہوں نے آئین دیا اس قوم کو اس نے نو مہینے کے بعد نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو ختم کیا جس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے استفادہ دیا تو انہوں نے خود اس آئین کی پاسداری نہیں کی اسے کیا نقصان ہوا یہ بہت بڑی بدقسمت تھی کہ بھوٹو جیسے ذہین فہیں آدمی جو ہے وہ عجب سے فیصلے کر گیا پہلی بات یہ کہ جو انہیں سترہتر کا آئین ہے اس یہ پچیس آرکان نے تقریباً اس کو اندر شرکت کی اور اس کو تشکیل کے محرحلے میں رہے جس میں تمام جن پارٹیوں کا آپ نے بات کی شاید چھے پارلیمانی جماعتیں تھیں جن کے سربراہوں نے پہلے دستغط کی اور ایک سو سنتیس کی اسمبلی تھی اور ایک سو سنتیس کے سنتیس نے اس پر دستغط کی اٹھارہ اپریل انہیس سترہتر کو یہ ہوا اور چودہ آگست انہیس سترہتر کو شاید یہ نافذ اللہ مانکہ بلکہ شاید تئیس مارچ کو بھی اس کے اوپر وہ کیا تھا عبوری وہ تھا اس کے بعد یہ ہو بارال جو کچھ بھی اب اس میں یہ ہوا کہ حکومت دے دی گئی دونوں خیبر پختونخواہ اور اس میں بلجستان بلجستان کے خلاف ایک پروپگنڈا کیا گیا کہ یہ اس میں کوئی علایتگی پسند دے اور یہ جمہوری عمل سے دور ہے اب اسمبلی کے ایک فورم کے اوپر آپ چلے جائیے اور اس وقت صوبائی اسمبلی نے جو ہے انیس سو پہتر کی پہلی اسمبلی سے لے کر یہ آخری جو پہ چلے اس بار کبھی نہیں معلوم ہے وہ شاید ترتیب دے رہا ہے تک تمام کاروائیاں جو ہیں ان کو ریکارٹ کیا ہوا اور پرنٹ ہیں اس میں تمام چیزیں ملتی ہیں دو کام سسنو مہینے کی اسمبلی نے کی ہے ایک کام تو یہ کیا اردو کو سرکاری زبان بنایا ہے جبکہ اس وقت اردو کے خلاف بہت سند کے اندر اور پیپلز پارٹی نے بہت کو کیا دوسرے چیز یہ ہے کہ جو ایک الزام یہ آتا ہے کہ پنجابیوں کو اور غیر جو بلوچ تھے یا غیر بلوچستانی تھے پشتوں تھے ان کو نکالا گیا خاص کر پنجابیوں کے حوالے سے زیادہ تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلو اب بات یہ تھی کہ جب صوبہ بنا تو صوبے کی جو نئی حکومت آئی اس نے ایک چیز سیٹ کی وہ یہ تھی کہ جب ون یونٹ بنا ایوپ خان نے بنایا تھا اس سے پہلے کے یعنی پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے سے لے کر انیس سو سنتالی سے لے کر انیس سوٹھاون تک یا اس تک جو لوگ یہاں پر آگئے تھے وہ ہمارے برابر کے شریک ہیں اس میں جو پراچہ تھے اپنے سیف اللہ پراچہ سیف اللہ پراچہ وہ بھی رکن اسمبلی تھے کوئٹہ سے اور وہ پنجابی اور آبادکاروں کے جس کو نمائن دیتے وہ نمائن دیتے یہاں یہ بات تو ہی کہ ان کو برابر کا ہوتی ہے چاہے گا لیکن عطالہ خان مہنگل کا موقف یہ ہی تھا گل خان نصیر کا موقف یہ ہی تھا اور باقی جو عراقی اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کا وہ پیرڈ اتنا نہیں ہوتا ہے انیس سو ستر تک کا لہذا اس کو صوبے مرحلہ وار واپس لیں یہاں میں جو مرحلہ وار واپس لیں تاکہ ہم ایک نیا صوبہ اب دیکھیں سندھ انیس سو پینتیس کے قانون کے مطابق انیس سو سنتیس میں صوبہ بن گیا تھا جوان صوبہ ہی حکومت صوبہ سیکٹری ایٹ ہم پہلے سے سانے سکا تھا اس کا ایک تجربہ تھا ون یونٹ تو کھین جا کر کے بعد بنا چوان اس کے بعد پنجاب تو مغل اہد سے صوبہ تھا ٹھیک ہے خیبر پختون خوابی انیس سو پینتیس کے آئین کے بعد جو ہے صوبہ بن گیا اور یہاں نہ کوئی صوبہ تھا نہ یہاں ایسا سیٹ اپ تھا جو بریٹش دور میں ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں تھا یہ بالکل الگ تھا انیس سو پینٹیس کا قانون جو لاغو ہوا ہے وہ باقی پاکستہ ہندوستان میں بریٹش گورنمنٹ کے تمام گیارہ صوبوں میں نافذ عمل رہا لیکن بلوچستان میں نافذ نہیں تھا یہاں پہ سیکٹریٹ بھی نہیں تھا صرف گورنر راج تھا جو اے جی جی تھا اے جی جی تھا یعنی ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل وائس آئے کو وہ کرتا تھا ہاں میسپل کار کمیٹی قائم ہو گئی تھی اور اس کی ایک شہری حیثیت تھی اور ریاست کار سے تھا اس میں جو بلوچستان کو دیا تھا ہاں یہ ضرور تھا کہ بلوچستان اپنے اندرونی معاملات میں ریاستی معاملات میں بالکل آزاد تھا وہ الگ تھا ریاستی کاللات سمائے داروں حکومت جوتا وہ ریاست کا تھا اور سبی جو تھا وہ برٹیش بھولنر جا تھا اور اسی طرح جو گرمائی وہ تھا وہ ان کا کلات تھا اور برٹیش کا جو ہے زیارت اور کوئٹ ہوتا تھا بلکل ٹھیک ہے اور ان کے بغیدہ ڈاک کے محکمے کی جو ریڈکشن یا حدود کے اوپر آپس میں لڑ جاتے تھے یہاں تک ہے یہ سکول کا سسٹم الگ تھا ریاست کا اور اس کا انبارہ تو اب جب یہ صورت آل ہوئی تو اس میں جو آپ کو استقارہ ہوں جو اس کو کیا وہ باقید ایک سادش تھی غلام مصطفیٰ خر جو ہیں گورنر پنجاب تھے ان کو بھیجا گیا کہ آپ جائے اور جتنے بھی پنجاب کے اور اس کے ملازمین اس کو یک لکس یک مش سب کو لے کر آجائے ہم یہاں پہ کھپا لیں تاکہ یہ ان کا کام ٹپ ہو جائے اب اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان بنا تو پاکستان کے پاس پاکستان چلانے کے لیے مطلوبہ تعداد نے پڑے لکھے تربیہ تیافتہ اور ماہرین نہیں تھے اور ہندوستان کے مرکزی علاقوں میں مسلمان جو سی پی یو پی اور یہ جو علاقے تھے جس میں پڑے لکھے لوگ تھے جو چاہتے تو قائد اعظم نے اپیل کی کہ آپ وہاں سے گریجویٹ اور یہ جو بھیجیں تو جب ان کو بھیجا گیا تو راستے میں اللہ بھائی پٹیل جو ان کے وزیر داخلہ تھے اور یہ تھے انہوں نے جو بلوائی تھے اور یہ جو خطل و غارت ہوا مشری کی پنجاب سے گرداز پور وہاں پہ ٹرینے روک کر کے ان کو سب کو قتل کر دیا وہ پاکستان کے اس فلم ہے تاکہ یہ فلاپ ہو جائے اب یہاں پر جب آپ نے سارے کے سارے کھٹے لے لیے تو اس نئے سوپے کے لیے تو آپ نے ایک چیلنج پیدا کر دیا اب ذرا امیجن کریں یہاں کوئی پہلے وزیر آلہ نہیں رہا تھا کوئی صوبائی سیکیٹری نہیں تھا کوئی وزراء نہیں تھے کسی کو ڈپارٹمنٹ کا وہ چلانے کا وہ نہیں تھا تجربہ بھی نہیں تھا پالیسی کیسے بنے گی بجٹ کیسا بنایا جائے گا اس کے کئی کئی امور جو ٹیکنیکلی بھی تھے یہ تھے وہ آئے اور یہاں پر یہ جو آفیسر پلٹ فارم تھا جس پہ سیلون کھڑے ہوتے تھے گوورنر کا سیلون کھڑا رہا گوورنر خر صاحب گوورنر ہاؤس تک نہیں گئے غوث بخش بزن جو خود بلوایا سب کچھ اور اس کے بعد جب لے کے گئے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نوجوان تھا اس وقت اتنا وہ بھی نہیں تھا تو بہت ہی کیونکہ والد میرے ریلوے میں گاٹھ تھے تو ہم پلٹ فارم پہ آنا جانا ہوتا تھا تو گل خان اسیل خود پہنچے اور یہ نرسیں اور پیرامیڈکل سٹاف اور یہ وہ بھری بھی ٹرین جا رہی تھی انہوں نے روکنے کوشش کی تو اس کے خلاف نارے وارے لگائے گئے اب یہ ایک سیٹ اپ جو ہے کمزور بن گیا اور اس کے اندر کچھ ایسے آلات پیدا کیے گئے کہ پھر اس کو بہانہ بنا کر یہاں پر وہ ایکشن کیا گیا اور اچھی بلی حکومت وہ ہو گئے اس میں بوٹو صاحب کی کچھ شاہرپ سہن تھا انہوں نے کچھ اور بھی میں وہ کیے یہ ہے یہ وہ نہیں ہے کہ فیکٹ نہیں کہ اشرف پہلوی جو تھی اس کی شہنشاہ پہلوی کی بہن جڑوا بہن تھی جا تو اس کو ایسا تاثر دیا کہ یہ بلوجستان وہ بلوجستان یہ سب ایک ہو جائے گا اور ایران بھی ٹوٹ جائے گا کیونکہ ادھر ایراک کے ساتھ ان کا کرپوں کا اور اس کا اس کا مسئلہ چل رہا تھا اور دوسری طرف لوگوں کو اگر یاد ہو تو یہ بلوجستان ٹیکس ٹائل مل یہ جس میں اب بیوٹیم ہے بیوٹیم یہ بن آئی اوثل مل قائم کی اور بلوجستان کے تقریباً بہت سے ہائی اسکولوں میں اور کالیجوں میں ایران نے مرسٹیز بسیں میں تھی لیکن یہ تھا کہ اگر ان کی آخری وہ کتاب جو بے نظیر جو خط لکھا ہے انہوں نے جب پھانسی پر جانے سے پہلے جیل میں تو اس میں ان کا پشتہ ہوا ہے کہ میں نے زیادہ تھی کہ اگر وقت ملے تو آپ بلوجستان کو ایک وہ لیڈر واقع ہے تو ان کے نام لی ہیں کہ ان سے جا کر ملنا تو یہ بہت ہی غلط ہوا اس وقت بہت ہی میں سمجھتا ہوں اتنی اچھی حکومت آئی تھی آپ دیکھیں بلوجستان میں عطا اللہ خان عطا اللہ مہنگل کی حکومت وزیر تعلیم ایک شاعر ادیب ایک دانشور ایک بہت درشن کا تاریخ دان مورق ہوتا ہے وہاں خیر بخ ہے خیر بخ مری سمبلی میں ادھر چلے جائے ہنیف راہ میں پنجاب پنجاب میں متوسط تبکہ نکلا ہوا آیا ہوا اسی طرح سندھ میں اور خود بھٹو صاحب بڑا ویشن رکھتے تھے بڑا شیر ادب کا اور اس کا کاش وہ اگر تسلسل چل جاتا اور ہم جمہوری اغدار کیوں کو پامال نہ کرتے تو وہ جو کلچر ڈیویلپ ہونا تھا شاید وہ نیرو فیملی جو تھی نیرو بڑا پڑا لکھا ہے ان کے ساتھ مولانا محمد ابو کلام آزاز اور دوسرے بہت سے تاریخ ہوئے تو میں سمجھتا ہوں بہت عرصے بعد تھا بڑی تکلیف دے عمل سے گزرنے کے بعد تھا بقول فیض خون کے دبے دو لیں گے کتنی برساتوں کے بعد بنگلہ دیش بن چکا تھا عمل چل جاتا تو بہت اچھا ہوتا وہ نو مہینے کی حکومت کو یہاں توڑ دینا مفتی محمود کا وہاں استفادے دینا اجمل خٹک کا اغوانستان چلا جانا یہاں سے اس کا ریاکشن آنا یہ وہ سماجی بنت تھی جس تانے بانے تھے جیسے کپڑے کے تانے بانے ہوتے ہیں وہ بہت مضبوط تھے بڑی اچھی طرح چل رہے تھے قبائلی سیٹ اپ کو قبائلی سیٹ اپ نے جمہوریت کے ساتھ ہم آہنگی کر دی تھی اب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تاریخ کے جروقوں سے بہت سے یادیں جو آپ نے دیکھی آپ نے ابزر کی آپ کا مشاہدہ آپ کا متعلیہ سامنے لائے ناظرین آپ نے پروفیسر ڈاکٹر ارفان احمد بیک صاحب کی وہ تاریخی باتیں سنی جو انہوں نے بلشستان کے پس منظر پہ اور تر تر کے آئین کے حوالے سے کی اور پہلا جو جمہوری یہاں پہ حکومت بنی اس کے حوالے سے تھی یہ معلومات ہم اس لیے آپ تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ بلشستان میں سیاسی عمل کس طرح آگے بڑھتا رہا اگلے پروگام تک قیوم بیدار کو اجازت دیجئے اللہ حافظ